جامعہ ترمیزی کے حدیث میں بیان فرماتے ہیں مطلب برباد ہو گیا دینار و درہم کا بندہ برباد ہو گیا کون دینار کا بندہ درہم کا بندہ تو پہنسینگ پچھے پڑھا سوالہ برباد ہو گیا اللہ کو اسے پہنسینگ پچھے پڑھو انہوں کو جی پہنسینگ خود تمہارے خدمہ میں آکو پڑھ دی تمہیں آخرت کے پچھے پڑھو بس تمہیں آخرت کو ترجیدو اللہ دولت آٹومیٹک تمہارے خدمہ میں لاکھ ڈالتا دولت ہریس کر کو حاصل کرنے والی چیز ہمیں اللہ سے مانگنا جتی تقدیر میں رہتا خودرتی طور پر اللہ دیتا اور اس دولت کے بارے میں اللہ کے پاس جو سوال ہوں گا اللہ تعالیٰ کے پاس جو پکڑ تمہاری ہوں گی ایک تو دولت خرچہ نہیں کرے سوالے کو اللہ اٹھاک جہانم میں ڈالتا سونا چاندی سورہ توبہ کی چونتیس پینٹیسویں آیت میں میرا پروردگار میرا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکنزون الزہبہ والفزہ جو لوگ سونت چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں زقاة نہیں نکالتے اللہ کیا کرتا فَبَشِّرُنْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ دردناک عذاب کی بشارہ سناو بل رہا اللہ کیسا دردناک یو مَيُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَحَنَّمَا جس دن اللہ جہنم کو گھسیٹ کر لیں گا قیامت کے دن اس دن ان کے سننے چاندی کے تختیوں کو جہنم کے انگار میں ڈُبا کو وہ سونے چاندی کے تختیوں کو پیٹ کو پیشانی کو مو کو پیٹ کو پیٹ کو داغ لگائیں گا اللہ ان کے سونے چاندی کے سکھوں سے داغ لگائیں گا مو کالا کردہ لیں گا اللہ بولیں گا لے تیری دولت کا مزا چک تیرے خزانے کا مزا چک زکاة نہیں نکالے سر کا رکھ لیتا تھا نا لے چک کیتا بڑا وَبَال ہے سمجھیں پیسے اللہ کی نعمت دولت ملنا اللہ کی نعمت کیونکہ دولت ملنے کے بعد انسان بہت سارے کام اچھے اچھے کرتا کیا کرتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اللہ جہاد پر اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرتا یتیموں کو دیتا غریبوں کو دیتا محتاجوں مسکینوں کو دیتا ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دعائیں لیتا اور دولت اور زیادہ آئی تو زکاة نکالتا اللہ اسے مالا مال کرتا اور زیادہ دولت نہیں حج جمعہ کرتا دولت من پر حج جمعہ فرض ہے غریبوں پر نہیں ہے دولت آنے پر حج جمعہ کرتا کتی بڑی نعمت تمہارے ماں کے پیٹ سے جنم لیے جیسا گناہوں سے پاک کرکو اللہ جمرے سے بھیستا یہ تا بڑا سواب یہ کن لوگوں کے لیے دولت مندوں کے لیے ان دولت مندوں کے لیے جو دولت کو اللہ کے راستے میں صحیح ڈھنگ سے خرچ کرتی زکاة ادا کرتی غریبوں میں خرچ کرتی ان کے لیے لیکن ان لوگوں کے لیے جو مال خرچ نہیں کرتے ہرگز ہرگز نہیں کرتے کنجو سکر لے بڑھتی ان کے لیے کیا خرآن مجید سورہ نون خرآن مجید میں سورہ خلم نون والخلم وما یسترون اس پر نو نمبر کے پارے میں ایک سورہ ہے سورہ خلم نام کا اس سورے میں اصحاب الحدیخہ نام کا ایک واقعہ اللہ بیان کریا اصحاب الحدیخہ کا تو بغیچے والے اللہ ایک واقعہ بیان کریا ایک بوڑا باپ تھا وہ بوڑا باپ کیا کرتا تھا جب بھی کھیت کی فصل نکلی تو وہ نکالتے ہیں سٹمپوں منگنے والے غریبہ اس کے کھیت کنے آتے تھے انہیں کھیت کی زکاة کئی غریبوں میں باٹ کو بچی سو گھر کو لے لے لکھاتا تھا اللہ اسے تا آباد رکھا ہے تی دولت میں برکت دیا ہے تا خوش رکھا تھا اب وہ شخص جب بڑا ہو گیا مرنے کے خریب ہو گیا انہیں اپنے بچوں کو بلا کے وسیعت کرتا اے میرے بچوں میں جیسا زندگی میں اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اس کے دیئے ہوئے فصل کو غریبوں میں کھیت کے اطراف و اکناف غریبوں میں زکاة نکال کو خرچ کر کو بچے سو مال گھر کو لے کر آتا تھا میرے بچوں میں بیمار ہوں شاید میں مر جاؤں گا اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد بھی میرے کھیت کی فصل جب بھی نکلے گی غریبوں میں ایسے ہی تقسیم کر کے بچا ہوا مال گھر کو لے کر آنا میرے اصول کو باقی رکھنا میرے اصول کے خلاف کبھی نہیں چلنا باپ وصیت کر رہا بچے ان کو مرنے سے پہلے بچے بے ایمان والا سارے بے ایمان اب بیٹ کو پلان کر رہی ہیں کیا ہمارے باوہ کو اخل نہیں ہے ہمارے باوہ خود محنت کر کو خود محنت کر کو آدھی فصل غریبہ میں باٹ کو آدھی فصل رکھلے کو سال بر کھاتا تھا ہمارے باوہ اخل نہیں ہمارے باوہ ہمیں کام کریں گے دن میں فصل نکالے تو چرا آزو آزو آلیاں کو معلوم ہوتا انہوں فصل نکال رہے ہیں کہتے ہیں منگنے جہنگے گے تو ہمیں کام کریں گے دن میں فصل نکالنے کا نقو رات میں جاگو فصل نکال لے کہیں گے کسے بھی معلوم نہیں سے رکھا کون منگ نے آتا بھی نہیں ہمارے باوا کیا کرتے تھے 50% بار کو 50% لاکھ رکھ لے کو کھاتے تھے 100% پورے کا پورا ہنڈی لاکھ رکھ لے کو ایک سال بیٹ کو کھانے کا دو سال مست کھائیں گے رہے ہمیں ایسا کریمینل مائنڈ سے کریمینل پلان کرے یہ شاتر زہن کے بے ایمان بچے بے ایمان بچے ایسا پلان کرے شاتر زہنیت کے ساتھ پلان کرے اللہ خوران میں بولتا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تم کیا چال چلو گے اسلام میں میرا اللہ تم سے بہتر چال تم سے تمہارے ساتھ چلے گا تمہیں چال چلتی نیت میں خطرہ آ گیا اللہ جھولی میں بڑا خطرہ دالا لیا ہوا کیا رات کو گئے اپنی کرمینل پلان کے بربر فصل نکالنے دولت جمع کرنے گئے رات میں گئے اللہ انہوں ہاں کھیت کو جانے سے پہلے بڑے بڑے فریشتیاں کو بھیجا وہ فریشتے کیا کرے اس کی دولت کے اس کے سارے کھیت کے نچے ہاتھ ڈال کو پورا کھیت ہدیلی میں اٹھا کو زمین سے نکال کو اٹھا کر کو زمین میں گاڑ دالے اللہ کے حکم سے زمین کے نچے سے جیسی بھی اٹھاتا دیکھو پوکلین میں ذرہ مٹھی اٹھاتا اللہ کا فریشتہ کیا تاوڑا سمجھیں تمہیں پوری تمہاری گاؤں کو تمہاری سٹیٹ کو اٹھاؤگے تو اٹھا دالتا ہاتھ ڈالی میں اللہ کا فریشتہ پورے بغیچے کو ہاتھ ڈالی میں اٹھا کو اپر اٹھ نکال کو پورے بغیچے کو اہمدہ کر کو زمین میں گاڑ دالے اب رات میں تھائیلے لے کو بھاگ رہی کھتاں کو بھر لے گانے کو اسے فسل جائی سے ہی کھیت گھر سے کرٹ رستے پر کھیت کو آئے کھیت دیکھ رہی کھت جڑان دکھ رہی مٹھیاں دکھ رہی بھترے دکھ رہی کھتڑے دکھ رہی کھتڑے دکھ رہی نہ جھاڑان دکھ رہی نیا فسل دکھ رہی کئی کبھی ہرے کھاں ہی رہے ہمیں رسطہ پرپٹ ہو آرے ہمنا گللی پرپٹ ہوئی رہے کھاں کی آنے کھاں کی پرپٹ ہوگا جاک شوڑے رہے چلو چلو رہے برچینگ چلو بھر آئے پھر تھائلے پکڑڑ لے گھر سے یہ چھ نہیں ہمارا رسطہ یہ چھ یہ چھ یہ چھ یہ چھ کھاں کی آئے کھاں تک آئے کھتھ تک آئے بھر دیکھ رہے ہرے بھر ہاں چاک پرپٹ ہو گو کھٹے پھتڑے خودڑے کھوٹے جڑاں پوڑاں کھاں 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 دکھ رہے ہماری کھتڑ کھاں گے نہیں رہے بھر کھاں کی پرپٹ ہے جی ری بات سنگو ہمیں ہاں ہے پھر پرپٹ ہے ایہا مئی دیریکشن چلنج رات پر کھت سے گھر گھر سے کھت کھیت سے گھر گھر سے کھیت کیا تانگ کیا لگڑ لکھ دے کے تو بھی وہ کھڑے وہاں پھترے کہی کہ تو نیت میں خطرہ آیا تھا نہیں اللہ دالیا بڑا پھترہ جھولی میں صبح کو دن نکلیا کھیت دیکھ رہی کھائیں کھیت پورا ہندہ مو مار دالے اللہ تب صرف خوزالے کو مو اتار لکھ بڑھ دے ہمارے باؤں کو ففٹی پرشنٹ تو بھی ملتا تھا وہ تو بھی لاکھ رکھ لکھاتے تھے ہمیں کیا کی پلان کر گو مو میں مٹھی دے لکھ چھوڑے نہ رہے کہی کا کہی کا بھی نہیں اللہ یہ واقعہ امت محمدیہ کی عبرت کے واسطے بیان کریا خوران کے اندر کیا واسطے معلوم میرے رب کو میرے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو تم نہ دولت دینے بھی آتا تم نہ معمولی انسان سے کروڑ پتی بنانے بھی آتا اور تمہارے جیسے کروڑ پتیاں کو سیکنڈا میں روڑ پتی پر لاکھوں روڑ پر بٹھانے بھی آتا یہ بتانے کے لئے عبرت کے لئے اللہ یہ واقعہ ہماری عبرت کے لئے خوران میں بیان کرے اگر آج بھی آپ لوگ اپنی کھیت کی زکاة نہیں نکلتے زکاة نکلنے فصل مقدار کو پہنچنا زکاة کی میاد کو پہنچنا آٹھ سو پچیس کلو تمہارا آناچ نکل رہا تو زکاة فرض ہوتی بارش کے پانی سے فصل نکلی ٹونٹی پرشنٹ اس میں سے نکالنا نہیں تمہیں موٹر کے پانی سے نکال رہی ٹین پرشنٹ اس میں سے نکالنا یہ ٹھانڈرین ٹونٹی فائی کیلو یا اس سے بڑکو فصل نکل رہی تو سکاة فرض اس سے کم فصل نکلی تو سکاة نہیں کوئی